چیمن پی ٹی آئے کی صحفہ کہانی سچی یا جھوٹی ایف آئے کو تحقیقات کی اجازت مل گئی رہور آئیکوٹ نے صحفہ تحقیقات پر جاری حکم امتنہ واپس لے لیا بے واقعی حکومت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا چیمن پی ٹی آئے نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے اس صحفہ کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیاں بنایا تھا چیمن پی ٹی آئے کا جج ہمائیوں دلاور پر عدم اعتماد کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست وکیل گوھر علی خان نے جج ہمائیوں دلاور کی فیس بک پوسٹ عدالت میں دکھا دی کا کیس میں فیر ٹرائل کا سوال ہے تمام پوسٹ فیس بک پر موجود ہیں پوسٹ ٹھیک ہے یا نہیں عدالت کے لیے درست نہیں کہ ٹرائل چلایا جائے اگر جج ایسی پوسٹ اپلوٹ کرے تو کیا کیس غیر جانبدار طریقے سے سنا جا سکے گا جج ہمائیوں دلاور کی دوران سماعت اپنے فیس بک اکاؤنٹ کی تصدیق کا فیس بک اکاؤنٹ ان کا ہے پوسٹ ان کی نہیں عدالت نے چیمن پی ٹی آئے کی عدم اعتماد کی درخواست مصرد کرتے ہوئے بیس جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا آج حاضری سے سستہ کی درخواست منظور قومی اسمبلی آٹھ اگرس کو تعلیل ہوگی فیصلہ ہو گیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اتفاق پیپلز پارٹی نے آٹھ اگرس کو اسمبلی تعلیل کرنے کی تجویز دی تھی قانونی ماہرین نے بھی تجویز کے حق میں رائے دی قومی اسمبلی تعلیل کرنے کے لیے اسمبلی صدر مملکت کو بھیجی جائے گی اسمبلی پر صدر منظوری نہ دیں تو اسمبلی اٹھالیس گھنٹے بعد اس خود تعلیل ہو جائے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ قومی اسمبلی توڑنے کے لیے نو اور دس اگست کی تاریخ پر بھی غور کیا گیا تھا قومی اسمبلی کی مدت بارہ اگست رات بارہ بجے تک ہے سپریم کورٹ نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس میں وفاق کی فل کورٹ بنانے کی درخواست مصطرت کر دی چیف جس سے سمنتہ بندیال نے کہا کہ فیل باغت فل کورٹ بنانا ممکن نہیں ہے تین جج کیس سننے سے محضرت کر چکے ہیں کچھ بیرون ملک ہیں سمات کے دوران سپریم کورٹ بارہ سسویشن کے وکیل نے دلائل دیے کہ آئینی ترمیم کے وغیر سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا وزارت دفاع کے وکیل عرفان قادر ایڈوکیٹ بنچ کے تین ججز پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس اور دو سینئر جج مقدمہ نہ سنیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عرفان قادر اپنی باری میں دلائل دیں کہ اس کی سمات کل تک ملتوی زر مبادلہ کے زخائر میں ساٹھ کروڑ ڈالر کا اضافہ چینی بینک نے ساٹھ کروڑ ڈالر کو رول اوور کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر کہا دوست ممالک کی معاملت سے معاشی آشاریہ بہتر ہو رہے ہیں زر مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے ہیں دعا کریں قرضوں سے نہیں قوم کی اپنی محنت اور قربانیوں سے زر مبادلہ کے زخائر بڑھیں مسلم لیگ نون کے رانما تاریخ فضل چودری کے بیٹے انزہ چودری ٹریفک حادثے میں جاں بہاق سیکیورٹی گارٹ کے مطابق گاڑی فاسٹ لین میں تھی اچانک سامنے موٹر سائیکل سوار آ گیا موٹر سائیکل سوار کو بچانے کی کوشش میں گاڑی کھمبے میں جا لگی وزیر خزانہ اس اقنار کہتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم حکومت آئی تو ملکی زر مبادلہ زخائر چودہ سے پندرہ عرب ڈالر کے درمیان تھے کوشش یہی ہے کہ جب ہم حکومت چھوڑیں تو زر مبادلہ زخائر اسی سطح پر ہوں شہباز شریف کی حکومت کی منیجمنٹ کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا پاکستان بلکل سیف زون میں ہے بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں وقت پر کی ہیں انٹر بینک میں ایک ڈالر تین روپے اٹھتر پیسے بہنگا ہو کر 283 روپے چار پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے اضافے کے بعد 287 روپے کا ہو گیا اور پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی سری لنکا پر 113 رنز کی برطری پاکستان نے آٹھ وکٹ کے رخصان پر 425 رنز بنا لیے سعود شکیل اپنی جگہ پر موجود زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں 183 رنز بنا لیے ہیں سعود شکیل نے اور ان کا سادر ہے نصیب شاہ چھے رنز پر ہیں